پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور و معروف اداکار فواد خان کے گھر بیٹی کی پیدائش جی ہاں فواد خان کے گھر آج یعنی پندرہ اکٹوبر کو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے فواد خان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے فواد خان نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے اور بیٹی کی پیدائش پر کیا کہنا ہے ان کو آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پریز ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ سے آنے والی کسی بھی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن میس نہ ہو فواد خان جنہیں دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے فواد خان پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی کام کر چکے ہیں انڈیا میں انہوں نے بہت بڑی بڑی ایکٹرسز کے ساتھ کام کیا جیسے آلیا بھرٹ سونم کپور دپکا پڑکون کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں انہیں پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر ولڈ وائٹ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور مقبولیت کے حامل ہیں فواد خان کی جو شہرت ہے اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا فواد خان نے بہت کام کیا ہے پاکستان میں اینے پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے اگر فواد خان کی فیملی کی بات کریں تو فواد خان کی وائف کا نام صدف فواد ہے جبکہ ان کے ہاں پہلے بھی ایک بیٹا ہے جی ہاں فواد خان پہلے بھی ایک بیٹے کے باپ ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے پہلے ان کے بیٹے کا نام آیان خان ہے لیکن آج ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے بیا فواد جی ہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فواد خان نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے بیا فواد انہوں نے آج ہی اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے اور فواد خان اور ان کی وائف صدف فواد کو بہت سارے کانگریجولیشنز اور بہت سارے انہیں کومنٹس آرہے ہیں انڈسٹری کے کافی لوگوں نے انہیں مبارک بات دی ہے سوشل میڈیا پر ان کے بہت سارے دوستوں نے اور بہت سارے فیلو ایکٹرز نے انہیں مبارک بات دی ہے اور انہیں کانگریجولیشنز کہا ہے سوشل میڈیا پر جبکہ فواد خان نے ابھی اپنی بیٹی کی کوئی پچھر جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر یا کسی بھی ہینڈل پر شیئر نہیں کی جیسے ہی فواد خان اپنی بیٹی کی کوئی بھی تصویر اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے ہم آپ کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ سے آنے والی کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مس نہ ہو آپ کو کیا ہے کہنا اس نیوز کے بارے میں ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا and thank you for watching the video